اسلام علیکم جی یہ جو آپ ناظر نظر آ رہے ہیں یہ سمگلرز کا روٹ ہے بلوچستان میں ان علمے تو گیانی آ جانے کی وجہ سے یہ ساری گاڑیاں حادثوں کا شکار ہوئی ہیں اور بلوچستان میں سمگلنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے یہ بار کاتی گئی ہے اور یہ آپ اب گاڑیاں دیکھیں یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ گاڑیاں یہ فرٹیلائزر، گھوریا یا خات جسے آپ کہتے ہیں اس کے بعد چینی، گندم، پیٹرول اور ڈیزل اور عدویات ڈالرز اور دیگر فارن کرنسیز اور اس کے بعد پانچ ہزار کے نوٹ جو پاکستانی نوٹ کو شاٹ ہوتے ہیں نہیں ملتے آپ کو مارکیٹ میں وہ اور بے شمار اس طرح کی چیزیں سمگلنگ کر کے یہاں سے دوسری طرف منتقل کی جاتی ہیں اور وہاں سے بدلے میں کپڑا، ایرانی پیٹرول اور ڈیزل یہ آپ دیکھیں یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ دن دہڑے یہ کام ہوتا ہے یہ بار کٹی گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں بھی گاڑیوں کی تعداد کا آپ اندازہ کریں کہ یہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ضرور ہیں اور یہ روزانہ یہاں پہ اسی مقدار میں یہ سمگلنگ ہوتی ہے یہ ایرانی تیل اور ڈیزل یہاں سے لائے جاتا ہے اور کپڑے جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں سمگل کر کے نان کسٹم گاڑیاں لائی جاتی ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونکس کے مختلف آئیٹمز وہ لائے جاتے ہیں اور یہاں پاکستان سے جو اس طرف چیزیں جا رہی ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ یوریا اور فیڈیڈائزر والی گاڑی ہیں اور یہ کئی ہزار گاڑیاں روزانہ پاکستان سے افغانستان اور ایران اور ساؤتھ ایشیا کی منیوں تک جا رہی ہیں اس میں چینی بھی جا رہی ہے اس میں گندم جا رہی ہے جس وجہ سے پاکستان میں یہ چیزیں شاٹ ہو رہی ہیں اور یہ صرف بزریا روڈ نہیں ہو رہا آپ سمندری حدود اپنی دیکھیں کہ ہم سمندروں میں کتنے محفوظ ہیں یہ اب بورٹس کے اوپر بھی سمگلنگ آپ چیک کر لیں کہ دوسری طرف سے لا کے ایرانی پیٹرول اور ایرانی ڈیزل جو ہے وہ یہاں ڈمپ کیا جاتا ہے پھر یہاں ہماری طرف سے گاڑیوں میں اس کو منتقل کر کے اور بڑے بڑے شہروں تک یہی سمگل شدہ فیول پہنچایا جا رہا ہے جس وجہ سے ہماری فیول کوالٹیز کیا ہیں وہ آپ کی گاڑیوں کے آئے روز کھلتے کام آپ کو خود ہی بتا رہے ہوں گے یہ آپ تعداد چیک کریں اور آپ کو یہ ویڈیوز کمپائل کر کے دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بارڈر کتنے محفوظ ہیں اور ہمیں جو یہ شارٹیجز آ رہی ہیں گندم کی چینی کی اور یوریا کی خاد جو ہے فرٹیلائزر ان کے اصل وجوہات ان کی کیا ہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب تک یہ اس بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہی سمگلنگ رسہ دباب نہیں ہوگا تو تب تک ہماری ان چیزوں کی پرائیسز نیچے کیسے آ سکتی ہیں اب اس میں اندازہ کیجئے کہ بینیفیشریز کون ہوں گے جو پینسٹھ ستر روپے لیٹر فیول جو ہے ایران سے خرید کے اور یہاں پاکستان میں آکے دھائی سو روپے سے زیادہ پرائیس پہ وہ پر لیٹر بیچا جا رہا ہے اس میں ان اربوں روپے کے منافقوں